سلیم صاحب ہمارے شاہد سلیم صاحب علیکم جی جوکٹ صاحب علیکم میں ذرا آپ سے ایک تھوڑا سا اپنا ایک ابہم دور کروں یہ سعودی عربیہ سے ہمیں کیا ملا ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آرہا پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ سکرین پہ دیکھیں بلوم برگ جو ہے وہ یہ خبر دے رہے کہ سعودی ٹو ایکسٹینڈ آئل لون ٹو پاکستان اچھا یعنی پاکستان کو جو آئل وہ دے رہے تھے اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے یعنی وہ جو دیفرٹ پیمنٹس پہ وہ دیتے رہیں گے لون ہے یہ کرزہ ہے ڈسکسنگ ڈالر ڈیپوزٹ ابھی تک ڈالر کے ڈیپوزٹ پہ ڈسکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ بلوم بک کہہ رہا ہے اچھا پھر سعودی گزت جو ہے سعودی عربیہ کا وہ کہہ رہا ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان to discuss پھر ڈسکس کا لفظ آ رہا ہے سعودی گزت میں کہ possible support for kingdom of Saudi Arabia of 3 billion deposit سعودی گزت بھی لفظ ڈسکس اسمال کر رہا ہے اچھا الاریبیہ جو ہے جو سعودی عربیہ کا میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سعودی to extend oil loan to پاکستان discussing ڈالر ڈیپوزٹ پھر ڈسکسنگ آ گیا مطلب اچھا پھر روائٹرز کیا خبر دے رہا ہے روائٹرز یہ کہہ رہا ہے کہ سعودی این پاکستان to discuss پھر لف ڈسکس آ گیا یعنی مشاورت ہو رہی ہے مشورہ ہو رہا ہے اچھا پھر تو یہ مجھے یہ سے بتائیں میں آپ سے یہ سوال پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ اچھا ایکسپس ٹیبیون جو ہے پاکستان کا وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ائر کنگٹم سعودی ریبیہ discussing اچھا یہ خبر یہاں پہ آ رہی ہے اب مجھے ذرا یہ بتائیں ڈاکٹ صاحب کہ یہ ہم کچھ ڈسکس کر رہے ہیں ابھی تک یا پیسے مل گئے ہیں سعودی ریبیہ یہ ڈسکس کیوں آ رہا ہے لفظ ڈاکٹ صاحب پروٹوکال بہت زفرزست ملائے پیچھے ملنے کی امید میں بیٹھیں اب آپ نے رویٹرز کا بتا دیا آپ نے بلومبرگ کا بتا دیا اگر گلف نیوز اس میں ایڈ کر دیں اس میں بھی سٹوری دی ہے لیکن ڈالرز کا ذکر کہیں نہیں آیا ایرب نیوز جو سعودی ریبیہ کا اپنا اخبار ہے وہ کہتا ہے ڈسکس دا پوسیبلیٹی دوبارہ سے وہی ڈسکس کا لفظ اچھا آپ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں آ جائیں جو مسترکہ اعلان کیا گیا ہے پاکستان سعودی ریبیہ کی طرف سے اس میں تین نقاط مین ہیں آپریشنل جو کہلاتے ہیں پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ افرمڈ ایٹس کنٹینیوڈ سپورٹ کہ سعودی ریبیہ جو ہے وہ اس چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کی حمایت برقرار رکھے گا یا مسلسل حمایت برقرار رکھے گا ٹھیک ہے پھر اس کے آگے وہ لکھتے ہیں کہ including the discussion یعنی کہ اس حمایت کے اندر یہ discussion بھی شامل ہے تو یہ دوبارہ سے وہی discuss کا لفظ آ گیا ہے discussion ہو رہی ہے اور پھر وہ تیسرا جملہ لگاتے ہیں کہ exploring options تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے options explore ہو رہی ہیں discussion ہو رہی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے محسوس ایسا ہوا جو مشترکہ اعلان ہے جو میئی ون کا ہے اور پھر اپریل 24 کا ایک آئی ایم ایف کا statement ہے جو بڑا واضح ہے اس میں اور جو مشترکہ اعلان ہے سعودی ریبیہ اور پاکستان کا اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ common ہیں ڈاکٹر صاحب جارا سیدھی پہلے تو یہ بتائیں پیسے ملے نہیں ملے ہمیں پیسے ملنے کی امید میں بیٹھیں ڈاکٹر صاحب ابھی نہیں ملے ابھی نہیں ملے اچھا ابھی امید میں بیٹھیں اچھا ہمیں آئی ایم ایف سے بھی نہیں ملے ہمیں سعودی عرب سے بھی نہیں ملے تو یہ ہم مجھے اچھا چلے آگے چلتے ہیں اچھا ابھی ڈاکٹر صاحب ہمارا ہمارا فرصہ درخواست ڈالنا ہم نے درخواست ڈال دیا کہ خدایہ وہ جو آئیل کی facility ہے اس کو بھی ڈبل کر دو اسی طرح درخواست ہم نے آئی ایم ایف میں بھی ڈال دی ہے تو ہمارا فرصہ درخواست ڈالنا وہ ڈال دی ہے نہیں اب سعودی عربیہ میں جو درخواست ڈال دی ہے تو سعودی عربیہ ہمیں پیسے اور دے گا تو اس کے بعد ہم آئی ایم ایف کو شو کریں گے کہ ہمیں ان کا پیسہ زیادہ مل گئے پھر آئی ایم ایف یہ کیا جھنچکر ہے اور کھو گئی ہے وہ کھو گئی ہے وہ جب تک نہیں ملے گی اس وقت تک نہ تو آئی ایم ایف کی تجوری کھلے گی نہ ورلڈ بینک کی کھلے گی اور نہ ہی سعودی عربیہ کی کھلے گی آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر آزم صاحب کا یہ حکومت کے دوران جو آئی ایم ایف کے ساتھ پیکیج ہم نے نگوشیٹ کیا تھا اس میں خاص طور پر کہا گیا تھا کہ اگر آپ آئی ایم ایف کا حصہ بنیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر آپ آئی ایم ایف کا حصہ نہیں رہیں گے تو بہتر گھنٹے آپ کو یاد ہوگا بہتر گھنٹے کے اندر پیسے آپ کو پاپس کرنے ہوں گے تو ابھی وہ بہتر گھنٹے والی شک ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ بھی ہمیں نہیں پتا دیکھئے پرانے والا پیکیج ہی ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری شرائط جو اس وقت تھیں وہ ان پلیس رہیں گی نہیں اچھا ڈاٹ صاحب یہ بتائیں یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے ڈسکس 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 ہر جگہ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اگلے پندرہ روز تک پیٹولیم کی مسنوعات کی قیمتیں برقرار رکھی جائیں گی یعنی آپ سمجھیں کہ تقریباً پندرہ مئی تک تو پندرہ مئی تک اگر ہم پیٹولیم کی قیمت برقرار رکھتے ہیں تو آئی ایم ایف سے تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم سبسیڈیز کو ختم کریں گے تو یہ تو چالیس عرب روپے کا اور نقصان غالباً ہونے جا رہا ہے بقول آئی ایم ایف کے یہ کیا چکر ہے دب صاحب یہ کریجٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو انہوں نے اتنی خوبصورتی سے بارودی سرنگیں بچھائیں کہ جو حکومت اس کے بعد آئے گی وہ پچھتائے گی کہ وہ حکومت میں کیوں آئے دیکھیں تقریباً تین عرب روپے روزانہ کا نقصان ہے خزانے کو اور خزانہ آپ سوچئے خالی ہے خزانہ پہلے سے پانچ ہزار عرب کا خسارہ ہے بجٹ کا تو اس کے اندر سے جس میں خسارہ ہے نیگٹیو ہے آپ کی تجوری اس میں سے تین عرب روپے روزانہ کا یا سو عرب روپے مہانہ کا نکالنا یہ پیٹرول اور ڈیزل کی سبسیڈی کے لیے یہ تو قطن سسٹینبل نہیں ہے تو فروری کی اٹھائیس تاریخ کو سابق وزیر آدم نے ایک سیاسی فیصلہ کیا تھا جس میں انہوں نے دس روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کر دی تھی وہ معاشی فیصلہ نہیں تھا اس کے بعد اب فیصلہ جو وزیر آدم شہباز شریف صاحب نے بھی کیا ہے وہ بھی سیاسی فیصلہ ہے وہ معاشی فیصلہ نہیں ہے تو نہیں تو اس کا مطلب ایک منٹ ذرا مفتا اسمائل کچھ اور کہہ کر آئے ہیں واشنگٹن میں کہ ہم سبسیڈی ختم کریں گے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پندر دن اور رہے گا پندر دن کے بعد تو سیاسی محول پاکستان کا اور کشیدہ ہونے جا رہے اور آدم استقام کی طرف ملج جا رہے تو پندر دن کے بعد کیا قیمتیں دوبارہ ریوائز کر پائیں گے یا پھر دوبارہ ہم مطلب یہ کیسے پھر چل رہا ہے آئی ایم ایف کا آئی ایم ایف کا پروگرام تو پھر گڑھ بڑھ ہو گیا ہے سارا اور آپ کہہ رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کی سٹیٹسپس میں بڑے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستانی وضارت خزانہ کی جو تین ہے اس کے درمیان میں یہ اگری ہو گیا ہے کہ یہ سبسیڈی جو ہے یہ ان فنڈڈ تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور اس کو ریورس کر دی کر دائے گا جو جملہ اس سٹیٹمنٹ میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ریورس ان فنڈڈ سبسیڈی تو یہ تو دونوں طرف سے کہا گیا ہے یعنی مفتہ اسمائل صاحب کی آئی ایم ایف سے اور یہ جو فیصلہ شہباز شریف صاحب نے کی ہے اس کے درمیان بہت بڑا تصادم ہے ٹکراؤ ہے دکٹر آپ سب کی عید خراب کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ عید سے پہلے ہمیں پتا تو چلے ہمیں پتا تو چلے خوش ہونا ہے کیا کرنا ہے میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں ہم نے آئی ایم ایف سے کچھ کہا ادھر کچھ کر دیئے سعودی ایف سے ہم ڈسکس کیے جا رہے ہیں یہ ہم ڈسکسی کیے جا رہے ہیں یا کچھ پیسہ دھیلا آب ہی رہا ہے ہمارے پاس میں یہ پوچھ رہا ہوں خدا یا میٹھی عید گزر میں دیجئے اس کے بعد اتنی تکالیف پر داہچ کرنی ہے پیسہ آئے گا شرائط کے اوپر آئے گا اور جب تک امریکہ بادشاہ کا اشارہ نہیں ہوگا تو نہ تو ای ایم ایس کی تجوری کھلے گی نہ ورلڈ بینک کی اور نہ سعودی ریہ کی اچھا جوٹ صاحب یعنی یہ تین ارب ڈالر جو ہیں یہ بھی ابھی ڈسکس ہی ہو رہے ہیں ادھر ایک ارب ڈالر ڈسکس ہو رہے تھے ادھر تین ارب ڈسکس ہو رہے ہیں تو جوٹ صاحب چلیں ایت جیسی بھی گزار لیتے ہیں چلیں ایت کے بعد آسے پوچھیں گے بہت شکریہ کھایا بھی ہے کچھ نہیں گلاس اوڑا باران اتنا تو کہہ سکتے ہیں جوٹ صاحب